ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدائے دل آسمان سے نیچے آیا جس آسمان سے نہ گزرا نیچے نہیں جس آسمان سے نہ گزرا وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیکب الحجامہ علیکب الحجامہ یا رسول اللہ حجامہ کروائیے ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ حجامہ کیا ہوتا ہے کپنگ جس کو آج کل کپنگ تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے گندہ خون میرے نبی کیا کرتے تھے ایسے کپ ہوتے تھے وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو کیوں لگاتے تھے پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال ابر آتی تھے پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے آج بلیڈ ہے کٹ لگا کر ہلکے ہلکے پھر اس کو ویکیوم بنائے کے پھر یہاں گاڑ دیتے تھے تو اس سے جتنا گندہ زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حجامہ اور کمر کے سنٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے ستر بیماریوں کا علاج یہاں کب لگوانا ہے ستر بیماریوں کا علاج یہاں کب لگوانا ہے یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا ڈھونڈو تلاش کرو اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوڑ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا حجامہ غزہ سماؤ سے پکوڑے نہ کھاؤ بھلے نہ کھاؤ اور یہ ڈرنک نہ پیو اور یہ روز بھروز نہ کھاؤ غزہ سادہ رکھو حجامہ کرواؤ تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے میرے نبی کا طرز طعام طرز خوراک طرز علاج آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی آپ جب حجبہ آ رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائی یہاں یہاں یہ آپ کا آخری حجامہ جو آپ نے سفر میں کروایا تھا تو آپ کی مستقل عادت کہ آپ حجامہ کرواتے لئے کپنگ وہ خون نکالتے ہیں سارا باڈی کا خون گندہ پاہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے بغیر دماؤں کہ اللہ شفاہی آپ کا دیتا ہے غزہ سادہ کھاؤ راز کو جلدی سو صبح جلدی اٹھو میں پوری دنیا ابھی افریقہ کے آٹھ ملک اسماندہ پانچ بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں یہاں رات نو بجے شاپنگ کے لئے نکلتے ہیں میرے رب نے رات سونے کے لئے بنائی دن کام کے لئے بنائی تیری چوکھٹ کے لائک ہر عمل سے